بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بہترین کنٹری ایک سمجھے جاتا ہے وہ جرمنی ہے کیونکہ جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے انڈسٹری اور انویشن میں بہت آگے ہے آئی ٹی انڈسٹری میں بہت آگے جا رہا ہے اور جرمنی میں اس ٹائم سویر قسم کی لیبر شارٹیج بھی شل رہی ہے جس کی وجہ سے جرمنی میں جوب اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں تو جرمنی اگر آپ جانا چاہتے ہیں جوب لے کر جانا چاہتے ہیں اور جرمنی میں جا کر رہنا چاہتے ہیں آپ جوب اپلائی کر رہے ہیں لیکن آپ کو جوب نہیں مل رہی آپ ڈسارٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی یا ٹینشن لینے کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ جرمنی نے پہلے آفر کیا تھا جوب سیکر ویزا اب جرمنی نے انٹرڈیوز کروا دیا ہے اپرچنیٹی کارڈ اپرچنیٹی کارڈ میں ایک سال کا ڈیوریشن مل جائے گا آپ جرمنی جا کر اس ایک سال میں وہاں رہ کر جوب دھونڈ سکتے ہیں آپ کو اپنے کنٹری سے جوب دھونڈ کے جانا نہیں پڑے گا یعنی کہ اگر آپ کو جوب نہیں مل رہی اپنے کنٹری میں رہتے ہوئے پاکستان سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ کو اپنے کنٹری سے جوب نہیں مل رہی تو آپ جرمنی چلے جائیں گے وہاں جا کر رہیں گے اور جوب دھونڈیں گے ایک سال کا ڈیوریشن ہوگا اور یہ ایکسٹینڈیویل ہے تو آپ کے پاس تقریباً ایک سے تین سال کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں ایک اچھی جوب دھونڈ لیتے ہیں اگر تو پھر آپ اس کو کنورڈ کر لیتے ہیں ورک پرمیٹ پر اور اس دوران جب آپ وہاں پر رہ رہے ہوں گے آپ پار ٹائم ورک کر سکتے ہیں جو کہ جیسے کہ سٹوڈنٹ کے لیے اللہ ہوتا ہے ٹونٹی آرز پر بھی تو آپ وہ پار ٹائم ورک بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے جو لیونگ ایکسپنس ہے وہاں پر آرام سے بیئر کر سکتے ہیں پار ٹائم ورک کر کے اگر آپ سنگل ہیں تو باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہے دو چار ضروری پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو جلدی سے آن سکرین دکھا دیتا ہوں لیکن سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب لی کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جلدہ کلر ہے اس ٹائم سکرین پر جو آپ کو ویب سیٹ نظر آرہی ہے یہ ہے چینسنکارٹے ڈاٹ کام چینسنکارٹے اپرچورٹی کارڈ کو ہی کہتے ہیں جرمن زبان میں تو اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ٹاپ پر آپ کو اس ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم پر نظر آرہا ہے اس میں تھرٹی نائن ڈیز اور ٹونٹی ون منٹس رہ گئے ہیں اس میں دو چار ہی ٹوٹل پوائنٹس ہیں اس کو انہوں نے بار بار ڈیفائن کیا ہوا لیکن میں آپ کو ان شارڈ بتا دیتا ہوں ایک تو چیز یہ ہے کہ اپرچورٹی کن لوگوں کے لیے ان نون ایو کنٹری کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سال کا عرصہ مل جاتا ہے وہاں پر جا کر رہنے میں اور جوب ڈھونڈنے کے لیے اور یہ ایکسٹینڈیبل ہے دو سے تین سال کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس میں پارٹ ٹائم ورک اللہ ہوتا ہے ٹونٹی آرز کا اب دو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اس کے اندر دو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سکس پوائنٹ سکور کرنے ہیں پوائنٹس کلکولیٹر میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پوائنٹس کلکولیٹ کرنے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو ڈیوریشن آپ وہاں پر جا کر گزاریں گے جو ایک سال یا آپ چھے مینے آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر رہوں گا یا ایک سال وہاں پر رہوں گا اس کے لیے آپ کے پاس فائنانچل سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ وہاں پر جا کر اپنا ایکسپنس بیئر کر سکیں یہاں پر تین چار امپورٹنٹ پوائنٹس انہوں نے بتا دی ہیں کہ سب سے پہلا ہے آپ کا ایزی اور فاسٹ لیگل انٹری آپ کو مل جاتی ہے اس کے ذریعے دوسری چیز انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ وہاں پر جب جائیں گے تو اچھی انکم والی جاپ سکیئر کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پاسیبلیٹی ہے جی آپ کی پرمننٹ ریزیڈنس کی اور لاسٹ پوائنٹ ہے جی تو جیسے ہی آپ کو ایک اچھی جاب مل جاتی ہے تو آپ کو امیجیٹلی ورک پرمیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ چیز ہے اب اس کے اندر ایک اور ضروری پوائنٹ ہے جو یہاں پر نیچے بتایا گیا ہے کہ اٹ لیسٹ آپ کے پاس یا تو ای ون لیول کی جرمن لینگویج ہو یا پھر بی ٹو لیول کی آپ کے پاس انگلیش لینگویج کی سکیلز ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں پر جا کر کنورسیٹ کر سکیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو یہی پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو ٹونٹی آرز بھی اللہ ہوتا ہے یہاں پر پوائنٹ کا جو ڈسٹیبیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے اور سب سے پہلا پوائنٹ جو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بیسک ریکوارمنٹس ہے اور بیسک ریکوارمنٹ میں دو تین چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی لینگویج ریکوارمنٹ ہے ایون لیول کی جرمن لینگویج یا بیو دو لیول کی انگلیش لینگویج دوسری بیسک ریکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو دو سال کا آپ نے کوئی ڈپلوما ہوگارا کیا ہو اپرینٹر سیپ جس کو ہوگیاتے ہیں یا پھر آپ کے پاس یونیسٹی کی ڈگری ہو یہ دو تین جو ریکوارمنٹس ہیں اس میں بیسک ریکوارمنٹس کے آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں ملیں گے اب یہاں پر بتایا گیا ہے سب سے پہلے کے فور پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کی ریکوارمنٹس ہو جاتی ہے آپ کی جو فوران پروفیشنل کھولیفیکیشن کی وہاں پر جرمنی میں فور ایزمپل ان میں کونسی کھولیفیکیشنز آتی ہیں جیسے کہ ٹیچر ہے نرس ہے یا پھر انجینئر ہے اس طرح کے جو بھی پروفیشنز ہیں ان کی اگر ریکوارمنٹس ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈریکٹ چار پوائنٹس مل جاتی ہیں یہاں پر دو طرح کی چیزیں بتا دی گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پاس تھری پوائنٹ آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کا پانچ سال کا برک ایکسپیرینس ہو جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اور اس سے پہلے آپ نے دو سال کی پروفیشنل ٹریننگ کی ہوئی ہو یا آپ کی پاس یونیورسٹی ڈگری ہو یا اپنے انٹرسٹی ڈیپلومہ جو بھی کیا ہو پچھلے سات سال کے اندر آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے تو پھر آپ کو تین پوائنٹس مل جائیں گے اگر آپ کی بی ٹو لیول کی جرمن لینگویج ہے دو پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کا دو سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے پچھلے پانچ سال میں اور اگر آپ کی ایج ترٹی فائب سے کم ہے تو بھی آپ کو دو پوائنٹ مل جائیں گے اور اگر آپ کی جو جرمن لینگویج ہے وہ بی ون لیول کی ہے تو بھی آپ کو اس سے دو پوائنٹ مل جاتے ہیں اچھا ایک پوائٹ آپ کو ملے گا اگر آپ 40 years سے کم age کی ہیں اور آپ جرمنی میں 6 ماہ پہلے رہ چکے ہیں تو آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا اپنے documents کے ساتھ ایک پوائٹ آپ کو مل جاتا ہے دو تین صورتوں میں یا تو آپ کا c1 level کی بہت ہی اچھے level کی انگلیش ہو یا پھر a2 level کی جرمن لینگویج ہو یا پھر آپ نے training یا university degree جو کی ہو کسی ایسے profession میں کی ہو جو کہ officially labor shortage میں آتا ہے جرمنی میں یا پھر آپ اپنے spouse کے ساتھ opportunity card apply کر رہے ہو یعنی کہ آپ بھی apply کر رہے ہو اور آپ کا spouse بھی ساتھ apply کر رہا ہو تو پھر آپ کو ایک پوائٹ یہاں سے بھی مل جاتا ہے اب میں آپ کو quickly اس کا point calculator بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی details enter کرنی ہے میں یہاں پر dummy details enter کروں گا اور just آپ کو سمجھانے کے لیے تو سب سے پہلے opportunity card کا یہ انہوں نے پوچھا assess your chances without obligation now start پہ click کر دیں انہوں نے پوچھا کہ have you completed vocational training اور at least two years duration of obtained a university degree اگر آپ نے vocational training یا diploma کیا ہوا ہے تو first option select کریں اگر آپ نے university کی ہوئی ہے تو دوسرے کو اگر آپ دونوں نہیں ہیں پھر neither کو flip کر کے next کر دیں تو university degree کو click کرتے ہیں next وہ خود ہی چلا جائے گا پھر وہ پوچھ رہا ہے how many years of experience do you have in this profession جو بھی آپ کا profession ہے اس میں کتنے سال کا experience ہے پانچ سال کا دو سے پانچ سال کا یا دو سے کم تو آپ کا جو بھی field ہے جو بھی آپ کا option ہے اس کو select کر لیں میں اس کو select کر رہا ہوں more than five years اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ did you complete your vocational training اور university degree in one of the following areas تو جو نیچے تین چار profession بتا جیے گی ہیں کیا ان میں سے کوئی ہے national sciences mathematics engineering health care educational sector information technology other professional area تو آپ ادھر میں جا کے اپنا professional لکھ سکتے ہیں اگر اس میں شامل نہیں ہے میں اس میں information technology select کر رہا ہوں next چلے جائیں گے پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ ان countries میں سے کسی ایک country میں سے ہیں جو یہاں پر mention کر دیئے ہیں تو یہاں پر پاکستان نہیں ہے تو میں ادھر پر click کروں گا تو وہ یہاں پر پوچھے گا کہ آپ اپنا country select کر لیں تو یہاں پر click کر کے تو میں یہاں پر لکھوں گا پاکستان تو پاکستان کو select کریں گے جیسے ہی تو وہ next چلا جائے گا پھر وہ پوچھا کہ how well do you speak german تو اگر آپ نے german language کا کوئی بھی course کیا ہوا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو select کر لیں for example میں اس کو a1 level کو select کر دیتا ہوں اس کے بعد how well do you speak english تو وہ کہہ رہا کہ انگلیش کا آپ کا level کیا ہے تو میں اس کو select کر دیتا ہوں from fluent b2 level کی next وہ پوچھ رہا please state your current age in years تو اب یہاں پر dummy age ڈال دیتے ہیں for example 30 years ڈال دیتے ہیں تو next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد have you stayed in Germany for at least 6 months during the last 5 years تو آپ یہاں پر yes کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر رہے ہیں اور اگر نہیں رہے تو اس کو no کر دیں پھر وہ پوچھ رہا ہے do you have a spouse تو وہ یہاں پر پوچھ رہا کہ آپ کا جو spouse ہے آپ کا husband یا wife دونوں کا same profession ہے یا وہ آپ کے ساتھ apply کر رہے ہیں اگر apply کر رہے ہیں تو آپ اس کو yes کر دیں اگر نہیں کر رہے تو no کر دیں for example single person کے لیے دیکھ لیتے ہیں no کر دیتے ہیں اس کو پھر وہ اس میں پوچھا ہے do you have sufficient financial means تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ تقریباً گیارہ ہزار یورو پر year کے حساب سے پر person کے حساب سے ہونے چاہیئے آپ کے پاس گیارہ ہزار دو سو آٹھ تو اگر آپ کے پاس اتنے financial resources ہیں تو آپ اس کو yes کر دیں پھر وہ یہاں پر کہا رہا finish the chanson card check now and get your score please submit your email address تو یہاں پر آپ اپنا email address لکھ کے next کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا for example یہاں پر ہم کوئی بھی ایک dummy email address ڈال دے تو یہ لکھ کر ہم جب اس کو next کر دیں گے تو وہ کہہ رہا دی congratulations your answers add up to six points this probably qualifies you for the opportunity card take the next steps with us تو یہاں پر اب آپ کیونکہ کامیاب ہو چکے ہیں تو آپ next step پہ چلے جائیں last step ہے جو آپ اس کو click کریں گے تو جیسے ہی وہ next page پہ جائے گا تو آپ کو بتاتا ہے کہ thank you for your participation یہاں پر انہوں registration مانگ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا کہ early access to chanson carter jobs تو بہت جل جرمن جو government ہے وہ جرمنی کی جو job opportunities ہے اس کو اس ویب سائٹ کی ساتھ لنک کرنے والی ہے آپ جب یہاں پر آئیں گے تو آپ ان jobs کو ایکسس کر سکتے ہیں اور آپ وہیں سے اپنی job apply کرنا start کر سکتے ہیں اپنے country میں رہتے ہوئی وہاں جانے سے پہلے پہلے تو آپ یہاں پر اپنا first name last name اور email address لکھے سبسکرائب کر دیں آپ کو یہ emails بھی send کرتے رہیں گے اور آپ یہاں پر اسی ویب سائٹ پر آکر اپنی job opportunities بھی چیک کر سکتے ہیں یہ تھا جرمنی کا opportunity card میں نے آپ کو پورا کا پورا perform کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے points calculate کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے راستے انشاءاللہ open ہیں آپ جرمنی جائیں اور وہاں جا کر آپ job search کریں اپنی job ڈھونے اور job apply کر کے job secure کر کے ورگ permit پر چلے جائیں اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد permanent residence جرمنی میں مل جائے گی اور آپ وہاں پر settle ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں آپ کو بھی انشاءاللہ جس کا سواب ملتا رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا بہت جاند انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی اپ ڈیٹ اور اپجینٹی کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے